مستر ایسپیکر اگر ہماری حکومت اس باوجود اتنے حالات برے حالات کے باوجود جب ہمیں دو ہزار آٹھ میں حکومت ملیت اور روینو کلیکشن پتا ہے کتنا تھا ان کو پتا ہے بتا ہے کچھ بتا ہے بتا دے ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں میں اگر یہ غلط ہے تو میں استیوا دکھے چلا جاؤں گا یہ ہم سے معاظنہ کر رہے ہو ایک ہزار سے بڑھا کے انیس سو پچاس بلین پہ لے گئے یہ اشاروں اشاروں میں کیا بات ہو رہی ہے اسپیکر صاحب اشاروں اشاروں میں کیا بات ہو رہی ہے میں جس کا میں اپنے اسپیکر کو اشارے کرتے دیکھ رہا ہوں وہ شکوک اور شبات پڑتے ہیں آپ تسلی سے ماشاءاللہ تسلی سے بات کر رہے ہیں نہیں سب سن رہے ہیں میں نے اس لئے ایجسمنٹ اس طرح ہے کہ میری ایک کالان ہے میری ایک کالان ہے میں نے اس کو کہا ہے کہ ڈیپٹی سپیکر صاحب کو بلاو میں وہ کالان کرتا ہوں اور وہ اجلاس لمبا کر کے آپ ڈسکیشن کریں رانہ صاحب بھی بات کرے گا علی زیدی بھی مراد سعید اور جو بات بھی کرے گا سب بات کریں گے میں پورا موقع سب کو دوں گا میں سپیکر آپ کے لئے عزت ہے مجھے آپ نے کوئی ایسے خطرناک اشارے کیے تو مجھے شک پڑے میں نے ڈھونڈے مسٹر سپیکر جو بھی بات کرنا چاہے کرے میں فیکٹ کی بات کر رہا ہوں مجھے چیلنج کرے تو میں فارغ ہو جاؤں نہیں وہ تو اچھی ریبیت ہے میں بلکل میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں دیکھیں بلکل آرگومنٹس کی اوپر ڈسکیشن ہونی چاہیے اور اس کی لئے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کی اوپر ہم پراپر ایک ڈسکیشن بھی کر سکتے ہیں نہیں ابھی کافی ہے ابھی تو نہیں ہو سکے گا تاکہ ایک کمپیرٹیو انالیسز ہو کہ آپ کی گورنمنٹ میں نون کی گورنمنٹ میں اور اس گورنمنٹ میں کیا پریارٹیز ہیں تاکہ ڈسکیشن ہو جی کہاں راجہ بونج کہاں گنگو تیر لی آپ کو بیٹھنا چاہیے میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں تو آپ بیٹھیں آپ بیٹھیں میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں مجھے تڑا واشروم کی بھی ضرورت ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں کوئی ضرورت بھی ہوتی ہے اینہاو میں آپ کا چلاتے ہیں اجلاس چلاتے ہیں تین بجے تک چلا لیں گے تین بجے تک چلا لیں گے جی جی مسٹر سپیکر آپ ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں کنس کے تھا نہیں میں چاہتا ہوں کہ کہاں راجہ بونج کہاں گنگو تیلی رات اور دن کا یہ پتہ چل جائے گا نا ڈسکیشن میں کیا ہم اجالے ہیں یہ اندھیرے ہیں تو میں کہہ رہا تھا مسٹر سپیکر اسلام علیکم کہ ایک ہزار عرب یہاں ہی بات ختم ہو جاتی ہے اس کو بڑھا کے ہم ہنڈریڈ پرسنٹ انکریز کر رہے ہیں ریکارڈ پہ ہے اور میں نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ اگر غلط ہے تو میں یہاں سے استفاہ دیکھ کے جاؤں گا ابھی ابھی آپ کا سابقہ مینسٹر فینائنس کہہ کے گیا ہے کہ ہاں چھے سے سات پرسنٹ کم ہو سکتا ہے تم بڑھا نہیں سکتے ہیں مقابلہ کہاں سے کرتے ہو ہم سے ہم ہنڈریڈ پرسنٹ میں جا رہے ہیں تم سات پرسنٹ ڈیکریز پر جا رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں مستر اسپیکر بات کی کہ کرزے لیے کرزے لیے یہ ہم پہ ناراضگی نہیں تھی جو ابھی اسپیکر سا آپ پہ فینائنس مسٹر نے ہم پہ ناراضگی نہیں تھی میں مانتا ہوں اس بھائی نے ہم پہ ناراضگی نہیں کی دکھاوا ہم تھے اصل میں حفیظ شیخ کی اپائنمنٹ پہ ناراضگی تھی کہ یہ پیپلز پارٹی کو پھل لیا ہے کرزہ تو اس کے زمانے میں دھائی سال وہ منسٹر رہا تو کرزے لیے یا خرچ ہوئے تو اس سے حساب اب آکے وہ جواب دینے یہاں کہ بھائی تم نے اتنا کرزہ کیوں لے کے دیا اور لے کے دیا کس طریقے سے اس کو تم نے لوٹا تم نے لوٹا ہم نے لوٹا نون نے لوٹا کس نے لوٹا کہاں گئے تو ابھی آیا ہے نا وزیر ابھی آپ کے پاس حفیظ شیخ صاحب بہت اچھے آدمی ہیں آئے ہیں ارے پھر بھی ہماری ضرورت پڑی آپ کو پھر بھی پیپلز پارٹی کے پاس آئے خدا کے باس سے بہتر اکانامی کے لیے حفیظ شیخ کو بھیجو تم لوگ کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے تم لوگ تو وہ جوہری ہو پیپلز پارٹی کی کارکردگی بری اس کا وزیر خدانہ چاہیے جی تو مسٹر ایسپیکر تم لوگ جو حکومت والے ہیں کہتے ہیں کارکردگی بہت بری تھی مگر وزیر خدانہ آپ کا چاہیے وہ اچھا ہے میں تو اپنے اس زمانے کے وزیر خارجہ کی تعریفیں کر رہا ہوں تو کہنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ معازنہ کریں بلال گینج سے لاتے ہیں چیزیں مسٹر ایسپیکر یہ چیز جو ملک کی اکانامی ہے اگر ملک کی اکانامی اچھی ہے تو لوگوں کی اگر حالات بہتر ہوئے ہیں ملک میں تو آپ کہیں اکانامی بہت اچھی ہے ملک میں لوگ چیخ رہے ہیں کیا آپ نے کانامہ کیا کیا ہے کیا ریلیف دیا ہے بجلی کی قیمتیں آپ نے آسمان پہ پہنچا دیئے ہیں گیز کی قیمتیں میں صرف اور کو چھوڑو صرف آپ کو اوتھ دے دوں آپ کو کہ اگلے مہینے مہینے آپ کا بل کتنا تھا اس مہینے کتنا تھا اوتھ میں صرف آپ کہہ دیں میں مال لوں گا میں اوروں کو نہیں کہوں گا میں اس سپیکر سے کہوں گا کہ آپ کا لاسٹ منت میں بل کیا تھا اس پرائیس سے پہلے اور آج کیا ہے آپ بول دو گے میں مال لوں گا لوگ مر گئے ہیں آپ کی اگری کرچر کی قیمتیں یہ ایگرو بیس کنٹری ہے اسی ایگرو بیس کنٹری پہ ساری ملک کی ایکونمی چلتی ہے آپ اس کو تباہ برباد کر دیا آج پتا ہے کہ آپ کا اگری کرچر گروت کتنا ہے ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں ورل بینک ایشن ڈیولیمنٹ کو دیکھے جا کے جو ان کی فگرز آئیے اسٹیٹ بینک کی آپ اپنی اسٹیٹ بینک کی جس پہ آپ ناراض بھی ہوئے ہیں اس کی فگرز دیکھیں آج آپ کی اگری کرچر گروت ون پوائنٹ فور ہے جب نون نے آپ کو دیا ہمیں چھوڑے ہماری نو تھی نون نے دیا فائی پوائنٹ ایٹ پہ دیا فائی پوائنٹ ایٹ پہ دیا آج آپ ون پوائنٹ فور پہ ہے آپ کی اگری کرچر گروت کم ہو گئی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ان کی قیمتیں جو کھاک کی قیمتیں ہیں وہ جو چودہ سو پہ تھی تیرہ سو پہ تھی آج اٹھارہ انیس سو پہ ہے جو ڈی اے پی آپ کا پچیس سو پہ تھا آج چار ہزار ہے غریب کسان کہاں جائے گا جو تیل آپ کا ستر روپے تھا آج ایک سو بیش روپے ہے کیسے آپ اپنی زمین کو کھات دیں گے جو آپ کی تنخائیں غریب کی تنخوا یہ سننے کی بھی بات ہے کیوں بھائی پریشان کیوں ہو رہا ہے میں تو فیکٹ کی بات کر رہا ہوں مستر ایس پیکر جو آپ غریب کی تنخوا ہم نے پندرہ ہزار بنائی اور اس کو ہنڈرڈ پرسن انکریز کیا جو کل پندرہ ہزار تھے آج وہ پندرہ ہزار نہیں ہیں وہ ان غریب کی تنخوا گیارہ ہزار ہو گئی ہے بیکوز آف ڈالر انکریز ڈالر کی وجہ سے ہمارے زمانے میں پندرہ ہزار تھا ڈالر نائنٹی روپی تھا ایٹی فائی روپی تھا وہ پندرہ ہزار ایٹی فائیو ڈالر والا آج پندرہ ہزار تنخوا ایک سو پچاس روپے ڈالر والا حساب لگاو تنخوا کتنی بنتی ہے ان غریبوں کی جن کے پاس روٹی نہیں ہے جن کے پاس روٹی نہیں ہے آپ جائیں گے تو پتا پڑے گا نا آپ نے گھروں پہ بھی واپس جا سکتے ہیں اور لوگ آنے دیتے ہیں آپ کو نہیں آنے دیتے ہیں مستر سپیکر کہتے ہیں کہ چیئرمن بلاول بھٹو کی تقریر جو ہے وہ انگریزی میں ہوئی اور انڈیا نے کیا کہا فلانے نے کیا کہا جی تو اردو میں بول دیا بلاول صاحب کی تقریر میں کیا تھا چیئرمن بلاول نے کیا کہا وہ بولو تو سیدھا ارے آپ جا کے ایران میں تسلیم کر کے آتے ہو کہ ہمارے دھرتی سے دہشتگرد آتے ہیں حملہ کر کے جاتے ہیں مانتے ہو جو کسی نے نہیں مانا آپ کے اوپر تو آرٹیکل فائیو ہونا چاہیے سکس ہونا چاہیے آرٹیکل سکس ہونا چاہیے آپ کی حساب سے آپ خود مانتے ہو ارے آپ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں سے لوگ آئے چودہ چودہ جو ہے بندوں ہمارے نوجوانوں کو شہید کر کے چلے گئے آپ بڑے پہلوان ہیں ارے دعا کرو پاکستان کے اپوزیشن کو جس نے جب دشمن نے حملہ کیا تو ہم یک جا ہو کے کھڑے ہو گئے اور تم دوسرے طرف خود کہتے ہو ارے خدا کو مانو رحم کرو پاکستانی ہو تم لوگ پاکستان پاکستانی ہو رحم کرو خود کہتے ہو خود کہتے ہو ایک منت خود کہتے ہو کہ چھ مرتبہ مودی کو فون کیا ہے تو وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کا وزیر اعظم غیور ہو سکتا ہے غیرت مند ہو سکتا ہے مگر مودی کے آگے جھک نہیں سکتا انڈیا کے آگے جھک نہیں سکتا پاکستان کے وزیر اعظم ضرف کارڈی بھٹو کو جات کرو یہ تاریخ ہے جو لکھی ہوئی ہے تاریخی بات لکھی ہوئی ہے کہ سورن سن یو این سے روتا ہوا نکلا تھا بھٹو کی تقریر کے بعد یہ ہسٹری ہے پیپلس پارٹی کی آپ کے پاس کیا ہسٹری ہے آپ تو کہتے ہو اللہ کرے مودی جیتے اور میں ان سے بات کروں ارے اتنی اقل نہیں ہیں جو مودی پاکستان کے نئی مسلمانوں کا دشمن ہے بچر ہے وہ جیتے گا اور آپ سے بات کرے گا کشمیر میں بات کرے گا ادھر کانگریس جس نے کھڑے ہو کے مودی کو ٹف ٹائم دیا کہ تم نے غلط کیا ہے پاکستان کے حملہ کیا ہے وہ کیا چیخ رہے ہیں مسلمان ہندوستان کے کیا چیخ رہے ہیں کشمیری مسلمان کیا چیخ رہے ہیں یہ بلک سپیکر کو بری عادت ہے یا بیٹھ کے ہوئے اشارے کرنے کی اب بولیں جی آپ کو سن رہا ہوں میں نہیں آپ اشارے بہت لوگ کرتے ہیں چیر میں بیٹھ کے اشارے کرنا گناہ ہے اشارے بہت لوگ کرتے ہیں جی وہاں فاتین بھی بیٹھی ہوئی ہے لوگوں کو جواب دیتا ہوں بٹھاتا ہوں تسلی کرتا ہوں کہ خرشید شاہ صاحب کو سنیں آپ مجھے اعتراض ہے کہ چیر میں جو بیٹھتا ہے اشارے کرتا ہے ان کو جو ہے وہ تسلی دے رہا ہوں کہ تسلی سے آپ کی بات سنیں تو اس میں بلاور صاحب کی تقریب بڑا اعتراض تھا دوسروں کی زمین پہ مان آتے ہو جاتے ہو ترکی کہتے ہو کہ کمال ہے آپ کے انقلاب کا جاتے ہو چاہنا آپ کی ڈیبلیورمنگ کا ہم آپ کو فالو کریں گے جاتے ہو ایران تو کمال ہے آپ کی سیاست آپ کے کمال ہے سب کو کمال ہے اور ہم باجمال ہیں خود یا بھی جمال ہو ہم بھی جمال ہو تینکیو وری مچ تینکیو وہ غلط ہو سکتا ہے جاگرافی نیچے اوپر ہو سکتی ہے اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے دنیا اصل میں خان نے سیارے سے بیٹھ کے دیکھا تھا نا تو وہاں پہ بارڈر ملتی ہے یہ جو فیک اکاؤنٹ ہے یا سلائی مشینوں کا مسئلہ ہے یا دوسرے بہت سے فالودے کا مسئلہ ہے ورف کے شاب کا مسئلہ ہے عام بیچنے والے کا مسئلہ ہے دودھ بیچنے والوں کا مسئلہ ہے دیسی مرگی کا مسئلہ ہے یہ بہت سے مسئلے ہے جو بعد میں پتا پڑے گا جو بھی حکومت میں ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے جناب سپیکر میں یہ چیزیں الزام تراشیوں کی بات نہیں کروں گا میں نے فیکٹ ان فگر کی بات کی ہے کہ جناب آج پاکستان میں جو سٹیوشن ہے دواؤں کی لوگ خریدنے کے لیے تیار ہے نہیں ہیں مر سکتے ہیں بچارے خریدنے سکتے پس میں بات چیت نہ کریں چھوٹی سوچ ہے چھوٹا ذہن ہے چھوٹی سوچ ہے ان غریبوں کو خوش کرنا ہے ان کو ہم تو یہ پیچھے سے بھی برائے مہربانی آپ لوگ بھی نہ بولیں جو تقریر کر رہا ہے اس کو موقع دیں کہ وہ سنیں تمام آپس میں جو ہے موقع دیں اپنی جس کی باری آئے گی اس کے بعد بولیں یہ پان کھا کے بول لیں گیا مستر سپیکر جو میں نے باتیں کی ہے ریکارڈ پر رکھی ہے جو ہمارے عصد عمر صاحب نے بات کی جس کو مجبور ہو کے بھیجا گیا بچارہ آیا دیکھ رہا تھا بڑا مجبور تھا اور ابھی ابھی جیسے ہی تقریر ختم کی اس نے کہا میں نے اپنی ڈیوٹی نبھا دی گیا اس کو میں کیا کہوں اب جانے والے کو کیا کہا جائے مجھے امید ہے کہ وہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے آ جائیں گے آ جائیں گے تنخواہ پہ کام کریں گے مگر حفیظ شیخ کے لیڈرشپ میں پیپلز پارٹی کے سابقہ وزیر خزانہ کے لیڈرشپ میں وہ کام کریں گے ان کی بجیٹ سپیچ میں سیمپنگ کریں گے اور ان کو ویلکم کہیں گے ان کو گلے ملیں گے اور یہ سکسیس کس کی ہوگی یہ پیپلز پارٹی کی ہوگی کہ پیپلز پارٹی کی ضرورت تھی اب چاہے یہ چیخیں چاہے روئیں چاہے روئیں چاہے چیخیں کچھ نہیں ہوگا وہ کنٹینڈر پہ چڑے ہوئے ہیں کنٹینڈر پہ رہیں گے اللہ اس کا کنٹینڈر ہمیشہ قائم اور دائم لکھے